جناب محترم کیا آپ فرمائیں گے کہ اس زمانے کے عام معاشرہ کی خالف کیا تھی کیا وہ آج جیسا ہی تھا یا اس سے مختلف تھا اگر مختلف تھا تو اس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ اس پچاس ساٹھ سال کے عرصہ میں ہمارے معاشرہ میں کیا تغیرات رو نما ہوئے تھے سرور صاحب وہ معاشرہ آج کے مقابلے میں یا آج کے معاشرے سے بالکل مختلف تھا وہ بڑا پور سکون تھا اور خوشحال تھا مثلا ہمارے ہاں وہ بڑا اچھا بڑا شہر تھا مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی کوئی فساد وہاں ہوا ہو یا میں نے کسی شخص کو بھوکا دیکھا ہو اس کے اندر چھوٹے موٹے جرائم تو ہوتے رہتے ہیں وہ ہوں گے لیکن جنہیں سنگین جرائم کہتے ہیں ان کا کبھی نام بھی نہیں سونا تھا مثلا یہی یہ عواء کا لفظ جو ہے اس زمانے میں کبھی سننے میں بھی نہیں آیا تھا ہمارے یہ جائے کہ اس قسم کا کوئی وقوع ہوا ہو قتل کے متعلق اس سے اندازہ لگا دیئے کہ کتنا شاز ہوتا تھا آپ کو یادہ کبھی کبھار ایک سرخ آندھی آیا کرتی ہے جب کبھی سرخ آندھی آتی تھی تو حول تاری ہو جاتا تھا معاشرے پہ کہتے تھے کسی جگہ قتل ہوا ہے جو خون آسمان پہ چڑ گیا ہے اور یہ برسوں میں کہیں جا کے ایک دفعہ ایسی آندھی آیا کر دی تھی اس سے آپ دیکھ لیجئے کہ قتل کی واردات جو تھی وہ کتنی شاد ہوتی تھی اس زمانے کے اندر یہ جنہیں گنڈا کہا جاتا ہے یہ لفظ بھی اس زمانے میں میں نے نہیں سنا تھا بدماش کا ایک لفظ ہوا کرتا تھا اور بدماش کے معنی ہوتے تھے عام طور پہ جواریا جوہ کھیلنا بہت بڑی بدماشی تھی یا کبھی کبھی کسی کے متعلق ہوتا تھا کہ یہ شراب پیتا ہے اور بڑی خاموشی سے یہ بات کہتے تھے لیکن اس بدماش کی قیفیت یہ تھی کہ وہ اپنے محلے کا پاسبان ہوتا تھا کیا مجال جو اس محلے کے سامنے سے کوئی لڑکا ننگے سر گزر جائے اس زمانے میں ننگے سر ذرا بدتمیدی کی علامت ہوتی تھی پاسبان اس گھر کا اس محلے کا پاسبان ہوتا تھا وہ اس کی قیفیت یہ تھی اتنی سی چیزی اس کے اندر سننے میں آتی تھی کہ یہ کچھ بدماشی کی بات ہے جو کچھ کر رہے ہیں مسلمانوں پر بڑا اعتماد تھا ہندوں کا اور یہ اخلاقی طور پر ان کے اخلاق مسلمہ تھے ان کے ہاں چھوٹا سا واقعہ اس کے لیے ہمارے محلے کے باہر نکڑ پہ ایک ہندو تیل بیچنے والے کی دکان تھی میں چھوٹا سا تھا ابھی تو باہر نکلا تو اس نے کہا میاں صاحب میاں صاحب وہ ہندو ہم مسلمان بچوں کو بھی میاں صاحب کہتے تھے ادھر آئیے گا میاں صاحب یا دیکھئے گا میں نے کہا کیا ہوا وہ گاؤں کا ایک تیلی تیل لے کر اس کے ہاں آیا تھا بیچنے کے لیے گدہ اس کے پاس تھا اور وہ تیل اس کو اس نے دیا ہوا تھا کسی معاملے میں ذرا سا جھگڑا تھا کہنے لگا دیکھئے میاں صاحب یہ مسلمان ہو کے جھوٹ بولتا ہے سوچئے عزیزہ نے مانا اور اس وہ گاؤں کا جو تیلی تھا اس نے سنا کچھ جھگڑا مجھے بعد میں پتا چلا کوئی ایک روپے کا تھا اور ایک روپے اس زمانے میں اشرفی سے زیادہ تھا اور وہ گاؤں کا ایک تیلی اس کے لیے ایک روپے اس نے سنا تو اپنے کھوتے کو ہاں کا اور وہ یہ جا وہ جا وہ آوازیں دے رہا ہے اوہ میاں اوہ چراغ میاں اوہ ادھر آجا بابا ارے میں جانے دے میں لے جا اپنا روپے اس نے وہیں سے کھڑے ہو کے کہا لالا اگر تو یہ کہتا نا کہ چراغ تو جھوٹ بولتا ہے تو میں آ کے لے بھی لیتا تو نے کہا یہ ہے کہ مسلمان ہو کے جھوٹ بولتا ہے تم نے مسلمان کی توہین کی ہے میں ساری عمر کبھی تمہاری دکان پہ نہیں آوں گا یہ ایک گاؤں کے تیلی کا کردار ہے اور وہ ہندو کیس کا سرٹیفیکیٹ ہے کہ مسلمان ہو کر جھوٹ بولتا ہے عام طور پر یہی قفیت تھی اس زمانے میں کاروبار سارا ہندووں کے ہاتھ میں تھا ایک ذرا سا شگفتہ سا واقعہ ہے شدی مومنٹ جس زمانے میں ہوئی یہ آگے کی بات ہے تو مسلمانوں نے یہ تیہ کیا کہ ہندو دکانداروں کا بائیکارٹ کیا جائے اور مسلمان اپنی دکانیں کھولیں تو مسلمانوں نے اپنی دکانیں کھول لیں تو ہمارے ہاں وہاں بزار میں وہ ایک صاحب انہوں نے بزازی کی دکان کھول لی تو ایک دن وہاں بیٹھے ہوئے تو دو چار آدمی بھی وہاں کھڑے ہوئے تو مسئلہ درپیش تھا کہ وہ گاہک نے اس سے پونے سات گز کپڑا لیا سوا نوانے گز کے حساب سے اور وہ بیٹھے ہوئے تھے دوپیر سے حساب کرنے کے لیے کہ بنا کتنا اور یہ تیہ نہیں ہو رہا تھا تو ہم نے دیکھا جب ہم وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا دیکھو میاں اب نماز کا وقت ہو گیا ہے جو کچھ بھی دیا لیا ہے تم قیامت میں مجھے معاف کر دینا اور میں قیامت میں تمہیں معاف کر دوں گا اللہ اللہ خیال صلی اللہ اور دو تین ہفتے ہی وہ دکانے چلی تھی اور اس کے بعد وہ ختم ہو گئی تھی مسلمانوں کے کاروبار میں کیفیت یہ تھی اس زمانے میں لیکن اخلاق کی صورت یہ تھی کہ کبھی کسی ہندو کی طرف سے کوئی شکایت مسلمان کے خلاف وہاں میں نہیں سمیتا یہ کیفیت تھی عام اس زمانے کے ہاتھ میرا گاؤں نے نحال میں تھا اس لیے مجھے جہاں شہر کی زندگی کا متعلیہ کرنے کا موقع ملا گاؤں کی زندگی کو بھی میں نے متعلیہ کیا اور اکثر وہاں جاتا رہتا تھا گاؤں کی زندگی شہر کے مقابلے میں زیادہ خوشحالی کی زندگی تھی اور خوشکون زندگی تھی وہاں کوئی شخص محتاج ہوتا ہی نہیں تھا گاؤں والے کہا کرتے تھے کہ صاحب ہمیں تو شہر والوں کے ہاں نمک لینے کے لیے جانا پڑتا ہے باقی ہر شہر گاؤں میں ہوتی تھی انا جو دالیں اور سبزیاں کپاس ہوئی گھر میں ہی اس کو کہتا وہیں اجلاہے ہوتے تھے انہوں نے بن دیا وہیں لوہار ہوتا تھا وہیں ترخان ہوتے تھے وہیں کمہار ہوتے تھے دھو بھی ہوتے تھے وہیں حجام ہوتے تھے ان کے پاس زمینیں نہیں ہوتی تھی لیکن زمیداروں کے ہاں سے ان سب کو اتنا اناج سال میں ملتا تھا جس کا وہ خود مقتفی ہو جاتا تھا اس کو کسی قسم کی احتیاج نہیں ہوتی تھی میں نے دیکھا یہ گاؤں کے اندر کہ جن گھروں کے اندر یہ جانور دودھ دینے والا معاشی نہیں ہوتا تھا یا خوشک ہو جاتا تھا ان کی بچیاں دوسرے گھروں میں بلا تقلف آتی تھی صبح کے وقت وہ وہاں سے لسی بھی لیتی تھی اور اس کے ساتھ پیڑا کہتے تھے مکھن کا تو اتنا پیڑا مکھن کا بھی ساتھ لے لیتے تھے مہمان آتا تھا تو جس کے گھر سے جی چاہے دودھ لے لیتے تھے اور دودھ ہی نہیں عام طور پر مہمان کی توازوں انڈے سے ہوتی تھی انڈہ بکتا نہیں تھا جس کے ہاں مرگیاں ہوتی تھیں وہاں سے یہ انڈے بھی اس میں مل جایا کرتے تھے گاؤں کی جوان لڑکیاں اور لڑکے بے مہابہ پردے کا تصوار ہی نہیں تھا جا وہاں یہ دونوں مخلوط طور پر رل مل کے وہاں زندگی بسر کرتے تھے اور گاؤں کی آبادی میں ہی نہیں باہر کھیتوں کے اندر بھی تنہائیوں میں بھی کھیتوں کی اوٹ میں بھی اور میں نے کوئی واقعہ وہاں نہ سنا اس زمانے تک کسی قسم کی بھی کسی فہاشی یا بداخلہ کی تھا وہ ہندو جاٹ وہاں بستے تھے ہمارے گاؤں میں اور ہم لوگ جو تھے ہندووں سے ہی مسلمان ہوئے ہوئے تھے عورت کی عزت کتنی تھی میری والدہ گاؤں کی بیٹی تھی سارا گاؤں کہتا تھا کہ یہ گاؤں کی بیٹی ہیں جو برابر کے تھے وہ بہن کہتے تھے جو چھوٹے تھے وہ انہیں پھوپی کہتے تھے اعترامی نہیں بلکہ مقام کیا تھا گاؤں کی بیٹی یا بہن یا پھوپی کا مجھے اب تک وہ واقعہ یاد ہے بھول ہی نہیں سکتا میں گیا ہوا تھا کہ آواز آئی پھوپی وہ فلاں جاٹ ہندو وہ آپ اس میں لڑ پڑے ہیں وہ جسے کہتے ہیں ڈانگو ڈانگی ہوں دینے پہ وہ ڈانگیں بارس رہی ہیں اور وہ ڈٹ چل رہے ہیں میں نے دیکھا کہ والدہ نے کہا کہ وہ چادر دینا مجھے میں نے کہا وہاں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈانگیں چل رہی ہیں آپ چادر دیں کہنے کی بیٹا وہ تو مر جائیں گے اگر کوئی چھڑانے والا نہ ہوگا میں نے کہا آپ چھڑانے والی وہاں سے کہنے کے چھڑانے والی ہے اور کون چھڑانے والی ہے کسی کی جا ہے کہ میں وہاں کھڑی ہو جاؤں تو اٹھا ہوا ہاتھ جو ہے اٹھا ہی رہ جائے گا میں حیران ہو گیا کہ کیا کہہ رہی ہیں وہ انہوں نے چادر دیئے اور وہ وہاں سیدھی چلی گئی ہے اور میں دیکھنے کیلئے گیا کہ کہیں ان کو کچھ ہو نہ جائے وہاں میں نے دیکھا کہ وہ جو پارٹی غالب پارٹی آ رہی تھی انہوں نے دور سے کہا وہ پھپی خدا کے لیے ذرا ٹھہر جاؤ ہمیں تھوڑا سا تو بدلہ لینے نہیں دیو تم کہاں آ رہی ہو یہ سارے میرے بھائی میرے بیٹے تو مر جائیں گے اس طرح سے وہ جا کے ان دونوں کے درمیان کھڑی ہو گئی وہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے چلے گئے اور وہ پارٹی اندھر کو چلی گئے یہ اہدرام تھا وہاں عورت کا روایتیں تھیں یہ آپ پوچھیں گے شاید کے صاحب یہ اتنا ایس قسم کا اخلاق کس بنادوں کی اوپر تھا صرف روایات کے اوپر تھا روایات بڑی پختہ چلی آتی تھی ان کے ہاں اور اس کی بڑی شدت سے پبرلی کرتے تھے ایک روایت یہ بھی تھی کہ لڑکی کے ہاں کا کچھ نہیں کھانا لڑکی اپنی نہیں گاؤں کی لڑکی دوسرے گاؤں میں اس کی شادی ہوئی ہے وہ لڑکی کا گاؤں ہو جاتا تھا وہاں سے جاتے تھے تو دوسرے سے کہتے تھے مجھے اب تک یاد ہے کہ ہم جا رہے تھے وہ راستے میں پیاس لگی مجھے وہاں کونہ چل رہا تھا میں نے پانی پینا چاہا دادا جان نے کہا کہ نہ بیٹا یہاں ہمارے گاؤں کے کمہار کی لڑکی بیائی ہوئی ہے ہم لڑکی کے ہاں کا کھاتے نہیں وہ جو کہتے ہیں اس گاؤں کی پوری زمین کی حد جو ہوتی ہے ہم نے اس جو کا پانی بھی نہیں پینا ہے آگے چل کے پانی پیئیں گے جنہوں نے اپنے اوپر خود پابندیاں اس قسم کی آیت کی ہوئی تھیں آپ سوچئے کہ جس مقام پہ بھی انہوں نے پابندیاں اپنے اوپر آیت کی تھی کس شدت سے اس کو نباتے تھے اس تمام عرصے میں جیسے میں نے عرص کیا ہے میں وہاں جاتا تھا گاؤں میں تو وہ سارا گاؤں مجھے گاؤں کا بھانجہ کہتے تھے اس کی بہن والدہ کی وجہ سے ہندوز وہ خوشک رسوئی کہتے ہیں اس کو جو وہ بھیجتے تھے رسد کھانا پکا کے نہیں بھیجتے تھے یہ بھیجتے تھے اور ایک ریجہ اور گڑ کی روڑی اور یہ جیسا بھانجے کو دیتے ہیں یہ سارا گاؤں دیتا تھا میں جاتا تھا چھٹیوں میں تو ہمارے ایک اچھے مکان تھے گاؤں کا جو لالہ تھا اس نے ایک پختہ بیٹھک بنوا دی کہ بھانجہ آتا ہے یہ تو شملے کا بابو ہے اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے میرے لیے وہ بیٹھک مختص سی میں آ جاتا تھا تو اس میں تالہ پڑ جاتا تھا میں جاتا تھا تو وہ تالہ کھل جاتا تھا اتنا احترام تھا اس زمانے میں ان رشنوں کا ہنڈو جات جو ہیں وہ بہن کے جو مسلمان ہوئے ہوئے خاندان میں سے اس کی بیٹی ہے اس کا میں بیٹا ہوں اور یہ احترام تھا اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دوں کہ یہ لالہ میرے لیے تو وہ بیٹھک بنوا دی اور یہ چیزیں بھی بڑی مرات برتا تھا مسلمانوں سے اور مسلمانوں کی ساری زمینیں بینامی اس لالہ کے ہاں گھر ہوتی یعنی یہ ایک طرف تھا اندو کا جو معاملہ تھا لیکن انفرادی طور پر اس کی کیفیت یہ تھی اس سارے ناکیے سے تو اس زمانے میں سرور صاحب میں نے ارز کیا ہے کیا ہے